ہاں ممبئ انڈینز مجھے لگا یہ ٹیم اتنی تگڑی ہے یہ کیوں اس سیچویشن میں ہے یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بیٹر گیندبازوں کو مینج نہ کرنے کی وجہ سے یہ سیچویشن میں ہے کہ چار میچز ہار چکی ہے ورنہ اس ٹیم کو ایسا دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے پیپر پہ کہ یہ کالیفائی نہ کریں مجھے ابھی بھی حقین ہے کہ یہ کالیفائی کر جائے گی اچھا کرکٹ کھیل سکتی ہے سپیشلی گیندبازی بہتر کر سکتی ہے اور گیندبازوں کو مینج بہتر کیا جا سکتا ہے ان کے کپتان کے دوارا آج جب شریعز گوبان نے گیندبازی کی تھی وکٹ نکالا تھا وہ وکٹ نکالنے کے بعد اگلا اور انہیں نہیں دیا لیفٹن بلے باز کوئی آؤٹ کیا تھا لیفٹن بلے باز ہی بیٹنگ میں آئے تھے ہاردی پنڈیا وہاں پہ خود گیندبازی کرنے آئے تھے پندرہ رن دیئے اب جب آخری اور میں گیندبازی کی بات آئے تو وہاں پہ ہاردی پنڈیا نے خود گیندبازی کی آکاش مڈوال جو سپیشلیسٹ ہے جو پچھلی سال لگاتار یورکہ ڈال رہے تھے ضرور اس سال اتنا اچھا پردرشن ان کا ہے نہیں لیکن ان پہ بھروسہ دکھایا جا سکتا تھا شاید بیس رن نہیں آتے اور وہی پہ اگر آپ نے انتر دیکھا آخر میں جو مہندر سنگھ دونی نے بیس رن مارے وہی انتر تھا بیس رن سے میچ جیتے ہیں چننے سوپا کنگز یہ کمال کا اس پر ڈیفنڈ بھی کیا کیونکہ اس میدان پر ڈیفنڈ کرنا آسان نہیں ہے پتھرانا کا وہ سپیشل میجیکل سپیل تھا جو مجھے لگتا ہے بمراہ کو بھی صرف اس دن کے لیے پیچھے چھوڑ دیا ہے جنرلی بمراہ کو پیچھے چھوڑ دینا کسی کے بس کی بات ہوتی نہیں ہے لیکن مدھرانا کا وہ پتھرانا کا وہ سپیل زبردست تھا اور جس طرح سے باقی گیندبازوں نے بھی کن میدان